آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کو آج ترنول میں جلسے کی اجازت نامی لی اسلام آباد کی زلین تظامیہ نے این نو سی منسوخ کر دیا پی ٹی آئی رہنماؤں نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ہر صورت جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا این نو سی واپس ہوتے ہی پولیس بھی حرکت میں آئی اور متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا سیکیروڈی صورتحال کے پیشے نظر جڑوا شہروں میں آج میٹرو بس سروس موطل رہے گی اسلام آباد سے ناصر بڑھ کی ریپورٹ شہر اقتدار میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا یا نہیں مشنر اسلام آباد کی زیر صدارت اجلاس میں جلسے کی اجازت واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا آئی جی اسلام آباد نے اجازت واپس لینے کی وجہ مذہبی جماعت کا اتجاج بنگلہ دیشی ٹیم کی موجودگی اور سفارت خانوں کی سیکیورٹی کرات دے دیا نو سی واپس ہوتے ہی پولیس کی جانب سے ترنول کے مقام پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے متعدد پی ٹی آئی کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا جلسہ انتظامات کو بھی ختم کروا کر گراؤنڈ کلیر کروا دیا گیا دوسری جانب پی ٹی آئی کیادت کا کہنا ہے کہ جمرات کی شام چار بجے ترنول میں جلسہ ہر صورت ہوگا عدالتی احکامات ہوتے ہوئے کسی کی گرفتاری سے نہیں ڈریں گے پی ٹی آئی کی جانب سے کمیشنر آفیس کے فیصلے کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا بھی اعلان کیا گیا سیکیورٹی صورتحال کے پیشے نظر جڑوا شہروں میں میٹرو بس سرورس موت تل رہے گی جبکہ پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاظ بھی کر دیا گیا محمد ناصر بٹ پبلک نیوز اسلامباد آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کو آج ترنول میں جلسے کی اجازت نامی لی اسلامباد کی زلین تظامیہ نے این نو سی منسوخ کر دیا پی ٹی آئی رہنماؤں نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ہر صورت جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا این نو سی واپس ہوتے ہی پولیس بھی حرکت میں آئی اور متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا سیکیروڈی صورتحال کے پیشے نظر جڑوا شہروں میں آج میٹرو بس سروس موطل رہے گی اسلامباد سے ناصر بٹ کی ریپورٹ شہر اقتدار میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا یا نہیں مشنر اسلامباد کی زیر صدارت اجلاس میں جلسے کی اجازت واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا آئی جی اسلامباد نے اجازت واپس لینے کی وجہ مذہبی جماعت کا اتجاج بنگلہ دیشی ٹیم کی موجودگی اور سفارت خانوں کی سیکیورٹی کرات دے دیا جلسہ انتظامات کو بھی ختم کروا کر گراؤنڈ کلیر کروا دیا گیا دوسرے جانب پی ٹی آئی کی عادت کا کہنا ہے کہ جمرات کی شام چار بجے ترنول میں جلسہ ہر صورت ہوگا عدالتی احکامات ہوتے ہوئے کسی کی گرفتاری سے نہیں ڈریں گے جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ ترنول چوک کے مقام پہ ضرور ہوگا ہمارا جلسہ جس کی این او سی ہمیں عدالت نے دی تھی وہ این او سی پھر کمیشنر صاحب نے اس کو کینسل کر دیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کمیشنر آفیس کے فیصلے کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا بھی اعلان کیا گیا سیکیورٹی صورتحال کے پیشے نظر جڑوا شہروں میں میٹو بس سروس موت تل رہے گی جبکہ پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاظ بھی کر دیا گیا محمد ناصر بٹ پبلک نیوز اسلامباد